دنیا بھر کے ناظرین اور حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہمارے اعتقاف کا پانچ ماں دین ہے ابھی ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد اشتماعی عمال میں سے پہلا عمل جو ہے وہ آداب الاسلام کی تعلیم ہے ابھی انشاءاللہ آداب الاسلام کی تعلیم کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کی نماز کی دعا ہوگی چونکہ آداب کلام چل رہے تھے اور کلام کا عدب تو بہت اہم ہے کیونکہ زبان کے بارے میں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے اگر تم لوگ مجھے اپنے جسم کے دو گوشت کے لوتروں کی زمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دوں گا ایک وہ گوشت کا لوترہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور ایک وہ گوشت کا لوترہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرم گاہ اس کا غلط استعمال نہیں کروگے تو کوئی کہ عزم اللہ الجنہ تو میں اس کے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں اس لئے عداب کلام کیونکہ بہت اہمیت کے حامل ہیں لہذا ابھی مزید عداب کلام باقی ہیں اس لئے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں عداب کلام کا آج انتیسوہ نمبر مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں مسجد میں ہیں تو کوشش کریں کہ دنیا کی باتیں مسجد میں نہ کریں کیونکہ دنیا سے کٹ کر ہم تو دنیا کے مالک اور خالق کے گھر میں آکے بیٹھے ہیں تو خالق کے گھر میں آکے خالق کی باتیں کریں اب بادشاہ کے محلے میں جا کے بادشاہ کی انسان باتیں کرتا ہے کسی بڑے کے گھر میں آکے اس کی بڑے ہی کی باتیں کرتا ہے دیکھیں جی کیسا گھر بنایا ہے دیکھیں جی اتنا کماتے ہیں جیسے یہ ایسے لوگ ہیں جیسے اس کے اتنے بچے ہیں اسی بڑے کے بارے باتیں ہم کرتے ہیں تو یہاں سب بڑوں کا بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی ازاد ہے اس کے گھر میں آکے ہم دنیا کی باتیں کریں تو یہ کلام کا عدب نہیں ہے نمبر تیسے خطبے کے دوران میں کلام نہ کریں جب خطبہ ہو رہا ہو یعنی امام خطیب خطبہ دے رہا ہے تقریر کر رہا ہے یا جمعہ قائدہ ان کا خطبہ ہو رہا ہے تو خطبے دوران میں کلام نہ کریں نمبر اکتیس اگر کوش نامناسب گفتگو کرے تو اس سے اشتناب اور اعراض کرے نامناسب اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اسے اعراض کرے اس کی بات کو سنے نہیں یا اس کو کوئی جواب نہ دے اگر اٹھ کے جا سکتا تو اٹھ کے چلا جائے تو اس لئے ایسی نامناسب گفتگو میں شریک نہ ہو نمبر بتیس خود کوئی ناپسندیدہ بات کہنے پر موجود ہو جائے تو ضبط کرے اور اشارہ کنائے سے کام لے کوئی ناپسندیدہ بات کرنی پڑ جائے اور مضمون سمجھانا مطلوب ہے تو اشارہ کنائے کے ساتھ اس کا حوالہ دے یہ نہیں کہ کھول کھول کے اس کو بیان کر دے میں نے چونکہ بات سمجھانی اس لئے میں کھول کے بیان کر دی نہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سی چیزیں ہوتی جس کو انسان اس انداز سے بیان کر دیتا ہے جیسے لفظ شرم گاہ ہے کہ بھئی جیسے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو ٹانگوں کے درمیان گوشت کا علوت رہا ہے اس سے جو انسان جو ہے وہ اس کی زمانت لے لے اب یہ دو ٹانگوں کے درمیان گوشت کا علوت رہا کہہ کہ آپ نے انوان کو اشارتاً بیان کر دیا بقیاد اس چیز کا نام نہیں بیان کر دیا تو اسی طریقے سے انسان جو گفتگو میں بھی ایسا کوئی نامناسب انوان پیش کرنا پڑے تو اشارے کنائے سے کام لے نمبر تیتیس کسی سے بےہدہ کلام نہ کرے بےہدہ کلام کرنا تو بےہدگی ہے نمبر چونتیس اتنا نہ ہسے کہ دعات نظر آئیں نہ دوسروں کو زیادہ ہسائے نہ قہقہ لگائے تو کوشی کرے کہ زیادہ اتنا نہ ہسے کہ دعات نظر آئیں نہ کہہ کے خود لگائے نہ کہہ کے لگوائے اب بس اوقات ہوتا ہے کہ مضمون ایسا آئے تو بے اختیار جو کہہ کے لگ گیا وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ خام خوش ہے وہ ہسا کے اور ہس کے خود بھی غافل ہو دوسرے کو غفل میں ڈالے یہ مناسب نہیں ہے حضور نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ کے لگا کر ہسے تھے اور مخاطب سے خوش روئی یہ تبصم کی ساتھ پیش آئے کبھی ہوا ایک آت دفعہ کہ آپ نے کہہ کی کہ آپ کی آواز آئی ورنہ آپ تبصم فرماتے تھے مسکراتے تھے زیادہ ہسے ہیں کہ آپ کی نواجز یہ البتہ نظر آنے لگ ہے لیکن عام طور پر آپ مسکر آ کر جو ہے وہ کسی اچھے عنوان کو ظاہر فرماتے تھے نمبر پینتیس کسرت کلام سے احتراز کرے اس سے قلب مردہ ہو جاتا ہے زیادہ بولنے سے جو ہے دل مردہ ہوتا ہے اور انسان خود بھی محسوس کرتا طبیعی طور پر بھی جو زیادہ باتیں کر رہا ہے کر رہا ہے تو بعد میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یار طبیعت بڑے مزمیل سی ہو گئی ہے اور دل جب وہ سخصہ ہو گیا ہے تو اس لئے زیادہ گفت کرنے سے احتراز کریں نمبر چھتیس زیادہ تر سکوت اختیار کریں بقول امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ایک ساتھ کی خاموشی ساتھ برس کی عبادت کے برابر ہے اللہ اکبر ایک ساتھ کی خاموشی ساتھ برس کی عبادت کے برابر ہے اس کا کیا مطلب جب انسان خاموش رہتا ہے تو خاموش رہنے میں انسان کو مراقبے کا موقع ملتا ہے سوچنے کا موقع ملتا ہے اپنے بارے میں سوچتا ہے اپنے بی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے اپنے خدا اور خدا کی یہ مخلوقات کے بارے میں سوچتا ہے کائنات کے بارے میں سوچتا ہے اس سوچنے میں انسان جو ہے ایسے ایسے ایراد قلبی طور پر عظم بنا لیتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں کسرت عبادت سے نہیں پہنچتا کیونکہ عبادت کے وقت تو عبادت میں لگا وہاں لگا وہاں سجدے پر سجدے کر رہا ہے لیکن یہ سوچنے سے وہ اپنی کوتائیاں خدا کی انعامات اس کو سوچ کے انسان جو ہے قلبی طور پر جو ہے وہ ایک خاص معرفت حاصل کر لیتا ہے اب یہ معرفت حاصل کرنے کے بعد جب عبادت میں لگتا ہے تو اس عبادت کا مزہ ہی الگ ہے اس کا لطف یہ الگ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پہچان دیا پہچان کہ جب مالک و خالق کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی رونق یہ الگ جاتی ہے اس لئے فرمایا نمبر 37 گفت کو بہت بولند آواز سے نہ کریں کہ اس طرح انسان کی قوت حیات ضائع ہوتی ہے زور زور سے نہ بولے انسان کی قوت حیات ضائع ہوتی ہے ظاہر انسان کی بولنے کی صلاحیت گلے کی جتنے بھی انسان کی جو اللہ تبارک وطہ نے جو بنا رکھے آزا وہ سارے کھینچتے ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے یہ وجہ کو بہت زیادہ بولنے کے عادی آخر عمر میں جا کے ان کے آوازیں ختم ہو جاتی گم ہو جاتی آوازیں ان کی اس لئے احتیاط کرنی چاہیے 38 اور نہ ہی اتنی پست آواز کرے کہ سننے والے کو تکلیب محسوس ہو اتنی آشتہ بولا کہ دوسرے بھی جارے کان لگا رہا ہے کہ کیا کہا بار بار ایسا بھی نہیں مناسب یہ محتد آواز سے بولے اور 39 اور نہ مخاطب کے ساتھ مو ملا کر بات کرے کہ وہ آپ کی سانس کی آمد و رفت محسوس کرنے لگے یہ بھی مناسب نہیں ہے اتنے قریب ہو کے بولا کہ آپ کی سانس کی جو آمد و رفت اس کو محسوس ہو رہی ہے مو کی بو یا خوشبو محسوس ہو رہی ہے یہ بھی مناسب نہیں فاصلے کے ساتھ یہ گفتگو کرنی چاہیے نمبر چالیس نہ مخاطب کی آنکھ سے آنکھ ملا کر یعنی بالکل ٹکٹکی باندھ کر بات کرے کہ اس سے بعض اوقات دوسرا بات کرنے سے ہچکی جاتا ہے یا تکلیف محسوس کرتا ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی بات نہ کرے مسلطن آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا ہے کبھی دیکھا اس کو کبھی ادھر در مو کر لی کبھی نگاہ ہٹا لی پھر گفتگو جائے رکھی دیکھا نرم نگاہوں سے دیکھے گور کے نہ دیکھے تو سننے والا جو خوفزدہ ہوگا اس کو تکلیف محسوس ہوگی یہ بھی عدب کے خلاف ہے نمبر اکتالیس اور نہ ہی مخاطب کی بات سنتے ہی ماتے پر شکن ڈال کر یا مو بنا کر اس کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کرے یہ بڑی پتگی بات ہے یعنی عام طور پر ایک سامنے والے بات کی اب آپ کو بات بری لگی آپ نے فوراں نہیں مو بنا لی ہے مو لٹکا لی ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ غلط ہے یہ آج کر یہاں ہمارے امریکہ یورپ میں یہ ٹینیج بچوں کو یوت کو اکثر ہی بیماری ہوتی ہے اگلا بھی بات شروعی کرتا ہے تو فوراں نہیں یوں کرنے رکھتے نہیں اس کو بات پوری کرنے دیں بات پوری ہوگی اب آپ اگر افینڈ ہو رہے ہیں اب آپ اس کی آگے سے اس کا جواب دے ریاکشن شو کریں یہ بہت بری بات ہے ماتے پر شکن چڑھا لی ایک دم سنتے ہی اب اس بات کرنے والا اپنی بات ہی پوری نہیں کر پائے گا حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تمہید باندھ رہا بعد میں اصل بات کی حقیقہ کھلے تو پھر آپ مو لٹکایں گے اوہ اچھا یار میں نے تو یہ سمجھا تھا بھئی آپ پھر سمجھا تھا تو آپ پہر چپ رہے ہیں اور یہ عام طور پر بیماری ہم لوگوں میں ہیں کہ اگر یہ بات سنتے ہی جیسے پتا لگا بات ہمارے مرضی کی نہیں ہے فورے مو لٹکا لیا بے توجہ کر لی ایدھو تو دیکھنے لگے مو کر لیا ایسے اسے یا اس کو برے طریقے سے دیکھا یہ نہیں آپ بلکہ تحمل سے اس کی پوری بات سنیں اب ہو سکتا پوری گفتگو ہونے کے بعد وہ نتیجہ آپ کے حق میں ہی ہو ایسے بھی پسی بات ہے اس لئے یہ بہت اہم بات ہے اس کا خاص خیال رکھیں کہ نہ ہی مخاطب کی بات سنتے ہی ماتفہ شکن ڈال کر یا مو بنا کر اور اس کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کرے ممکن ہے وہ اس سے پریشان ہو کر دوسری ضروری بات کہنا ملتوی کر دے وہ سرد اگلی بات ہی نہ کرے ہاں بس ٹھیک ہے چلو کتنی کافی ہے نمبر بیالیس دوران گفتگو میں تھوکنے جمعی لینے یا ناک صاف کرنے سے باز رہے یہ بعض لوگوں تھوکنے کی یاد ہوتی ہے بعض کو بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں بیچ میں ناک صاف کر رہے ہیں تو اس سے ہتن مکان اعتراض کرے کوئی مرض تکلیف ہے زکاں میں تو الگ بات ہے لیکن بلا وجہ بھی بعض لوگوں کو آدھو تکلیف بار بار صاف کر رہے ہیں تو گفتگو کے دوران ناک صاف کر رہے ہیں پھر سامنے والے کی کیفیت کیا پتہ نہیں بعض بہت لطیف طبیعت کے لوگ ہیں وہ ان کی طبیعت پر تقدر ہوگا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نہ بار بار جماعیاں لینے چاہیے نہ بار بار تھوکنا چاہیے گفتگو کا ارتکل بار بار تھوک رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ گفتگو کے عدب کے خلاف نمبر تین تاریس اور نہ ہی مخاطب کی کسی بات پر خوش ہو کر ہاتھ پر ہاتھ مارے بہت سوقات خوش ہو کے کیا کہ لگا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں تو یہ کبھی ونس او وائل ایسا ہوا کہ اس کی تصدیق کے طور پر ہاتھ مار دیا نمبر چوالیس شارع عام اور گلی کے کونے یا کسی گھر کے سامنے کھڑے ہو کر زیادہ دیر تک گفتگو نہ کرے یہ بڑی اہم بات ہے کہ شارع عام پر کھڑا نہ ہو لوگ عام تو مسجدوں سے نکل کے مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر ٹولیاں بنا کے باتیں کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے باتیں کر رہے ہیں کسی گھری کوئے کونے پر کھڑے ہو گئے تو یہ ان چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے تو یہ جو ہے گوہ ہے کہ فورٹی فور آداب کلام جو ہے جو ذکر کیے گئے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اب جو ہے مغربی نماز کی دعا کر لیجئے الحمدللہ بالعالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمدین اللہم انت سلام و مکہ سلام و تبارک یا عزیل جلال و کرام یا اللہ بھی ہم نے مغربی نماز پڑھی ہے یا اللہ ہماری مغرب کی نماز کو قبول و مذہور فرما یا اللہ پوری پوری برکت اس نماز کے ہمیں عطا فرما یا اللہ ہم تو یہ پانا چاہتے ہیں اس لئے اتقاف میں بیٹھے ہیں یا اللہ آپ ہمیں مل جائیے یا اللہ آپ ہمیں مل جائیے ہمارے دل کو یا اللہ آپ اپنی محبت کے نور سے منور کر دیجئے ہمارے ظاہر باطن کو منور کر دیجئے یا اللہ ہمیں ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما ربنا آتینا فی دنیا حسنہ یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما وفی الاخراتی حسنہ اور آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما واقع نازع بن نار اور ہمیں جہانم کے عذاب سے بچا یا اللہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو ہماری نسلوں کی نسلوں کو یا اللہ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما یا اللہ اس وقت میرے ساتھ دنیا بھر سے متقفین مریدین اور یہاں حاضرین اور ناظرین جو شریک ہیں یا اللہ ہمارے اتقاف کے یہ معمولات میں یا ویسے ہماری دعا میں اس وقت شریک ہیں یا اللہ ان کی شرکت و قبول و مذہور فرما ان کے جائز دلی مراد پوری فرما یا اللہ ان کی جائز حاجت پوری فرما یا اللہ ان کو بیمارے سے نجات عطا فرما یا اللہ سب سے بڑی چیز یہ کہ اتقاف میں بیٹھیں تجھے پانے کے لیے بس تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما یا اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں یا اللہ بس آپ اپنا ہمیں عطا فرما ربنا تقبل منا حاضرین و ناظرین اور دنیا پھر کے موتکفین اور مریدین ہمارے مغرب بات کے اجتماعی عمل میں سے اگلا عمل جو ہے آج ہے پانی پینے کی سنتوں کا بیان تاکہ ہم سنت کے مطابق پانی پیئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی سعادت بھی حاصل کریں اور اللہ کی طرف سے رحمت و برکت بھی نصیب ہو تو پانی پینے کی سنتیں سنت رمبر ایک دائیں ہاتھ سے پانی پیئیں کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے حوالہ صحیح مسلم زیرے کسی دیا سے پانی پینے کا احتمام ہونا چاہیے اُلٹے ہاتھ سے ہاں کوئی مجبوری ہے الگ بات ہے لیکن یہ کہ عادت جو ہے وہ دائیں ہاتھ کیونی چاہیے سنت نمبر دو تین سانس میں پانی پینا چاہیے اور سانس برطن سے معلق کر کے لینا چاہیے حوالہ ترمزی شریف یعنی تین سانس میں پانی پیئیں پانی پیا سانس لیا پانی پیا سانس لیا پھر اس کے بعد پانی پیا تو گئے کہ لیکن برطن کو الگ کر کے سانس لے اس کے اندر سانس نہ دے سنت نمبر تین پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے حوالہ بخاری شریف یعنی بسم اللہ کر کے بسم اللہ پانی پیا اس کے بعد پی لیا الحمدللہ اس طرح پانی پی لے سنت نمبر چار پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا پینے کی چیز میں پھونک نہ ماریں حوالہ عبودو شریف سنت نمبر اچھا یہ پھونک تھے ایک اور مسئل سمجھ لیں کہ با ایک ہوتا پانی پہ دم کرنا وہ دم کرنے میں پھونک مارنا نہیں ہوتا وہ اس کے اندر تھتکار نہ ہوتا ہے یہ یاد رکھیں بہت سے لوگ یہ شبے میں پڑھ جاتے کہ پھونک مارنے سے منع کی ہے مکروہ ہے اور یہ ساب پانی پہ دم کر کے پھونک مارنے اس میں تو وہ پھونک نہیں ہوتی وہ تھتکار نہ ہوتا ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ کرتا ہے تھتکارنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے پڑھا پڑھنے کی برکت جو اس کے موں اور لواب کے اندر پیدا ہوئی وہ تھتکارتا ہے تو ایک دو قطر لواب کے اس پانی کے اندر مکس ہوتے ہیں وہ باعث سے برکت ہو جاتا ہے پانی اب وہ پانی مریض کو پیلا جاتا ہے تو گیا کہ وہ باعث سے شفا بچ جاتا ہے تو اس کو تھتکار نہ کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح پینے کی چیز کی یہ تھتکار کی جو ہے دیا کرتے تھے اور اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس وہ مدینہ کی بچیاں جو ہے وہ مسجد نبوی کے سامنے پیالوں کو ٹوروں میں پانی لے کے کھڑی ہو جاتی تھی نمازی گزر کے اس میں تھتکارتے تھے برکت کے لئے تو اس کو استعمال کرتی تھی تو اس لئے فرمایا ہے تو لیکن پھونک مارنا یہ پھونک مارنا جو ہے یہ بلا وجہ ہے کیونکہ اس کے اندر تو پڑھنے کا اور ذکر کا کوئی اثر نہیں ہے سنت نمبر پانچ آبے زمزم کھڑے ہو کر پینا آبے زمزم پیئیں تو کھڑے ہو کر پینا تو حوالہ ترمزی شریف سنت نمبر چھ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا حوالہ شمال ترمزی تو وضو کا بچا ہوا پانی ظاہر ہے کہ آج کل تو اس کے ٹوٹیوں سے نہیں پتہ چلتا لیکن یہ کوئی لوٹے کے ساتھ وضو کرنے کا جب احتمام ہوتا تھا اب لوٹے میں جو پانی بچ گیا اس میں سے دو چار گھونڈ پی لیا کرتے تھے سنت نمبر سات رات کو چھوارے یا انگور پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو ان کا پانی پینا اس کو نبیزِ تمر یا نبیزِ عینب کہتے ہیں یہ نبیز یہ بہت کام کی چیز خاص طور پر یہ گرمی اب آ رہی ہیں یہ مئی سے اب گرمی شروع ہو گئی ہے گرمیوں میں یہ نبیزِ تمر جو بہت جاندار چیز ہے تین خجورے لیں یا چھوارے لیں تین چھوارے لے کے ان کو جو وہ آپس میں توڑ دیں گھٹلیوں سمیت وہ کھول دیں اور پانی یہ گلاد پانی میں ڈال دیں صبح کو جو ہے اٹھ کے جو ہے وہ اس کے اندر مٹھاس آ جائے گی وہ چھوارے کھا لیں گھٹلیوں کو جو ہے محفوظ جگہ پر رکھ دیں اور جو وہ پانی پی لیں یہ نبیزِ تمر ہے بہت اس سے قوت و طاقت ہوتی ہے گرمیوں میں خاص طور پر بہت ہی مفید ہے تو اس کا احتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن اس میں مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر زیادہ دیر تک صبح کو نیارمو پڑھا رہا اور سورج نکل آیا اور اس کے اندر اوبال پیدا ہو گئے جھاگ بن گیا تو پھر اس کو پینا جائز نہیں ہے کہ اس میں نشے کا اثر آ گیا یہ آگے لکھ رہے ہیں اگر گرمی کی وجہ سے یا دیر تک رکھا رہنے کی وجہ سے نشہ پیدا ہو جائے تو ہرگز نہ پیویں نشہ آور چیز حرام ہے سن نمبر سات سن نمبر آٹھ کوئی مشروب خود پی کر دوسروں کو بقیہ دینا ہو تو دائیں جانے والے کا حق ہوتا ہے حوالہ تیرمزی شریف آپ نے پیا دائیں والے کو دیا اس نے دائیں والے تو سیدھی طرف والے کا حق ہے اس طریقے سے یہ پینے کا اعتمام کرنا چاہیے سنت نمبر نو جو شرد دوسروں کو پلائے وہ خود سب سے آخر میں پیئے ساقی جو ہے سب سے آخر میں پیتا ہے لہٰذا اس کو چاہیے کہ سب کو پہلے پلا چکے اب جو بچ گیا اب وہ پیئے دن کو پینے میں استعمال کرنا یعنی رات کو اس کو رکھ دیا پانی کو اور صبح پیا جیسے ہمارے ملکوں میں مٹی کے گھڑے ہوتے ہیں مٹی کے گھڑوں میں رات پانی بھر دیا اور صبح کو تھنڈا یک ہو جاتا ہے وہ گرمی ہو جیسے سردی پانی تھنڈا ہو جاتا ہے وہ پانی پینا اور سیدھ کے لیے بہت زبردست ہے اور زہرے کے سنت ہے تو باسی پانی جو یہ رکھ دیا جائے صبح کو پیئے استعمال کرے تو وہ صحت کے لیے بہت مفید ہے حوالہ بخار شریف سنت نمبر گیارہ ہر پینے کی چیز پی کر سوائے دودھ کے یہ دعا کرنا اللہمہ بارک لنا فیہی واتعیمنا خیرم منہو پانی پی کے یہ دعا کریں کوئی بھی پینے جوز پیا ہے تو یہ دعا کریں اللہم بارک لنا فیہی واتعیمنا خیرم منہو اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما اور اسے بہتر چیز ہمیں عطا فرما اور دودھ پینے کی دعا الگ ہے وہ یہ اللہمہ بارک لنا فیہی وزیدنا منہو حوالہ شمائل ترمزی اللہمہ بارک لنا فیہی وزیدنا منہو اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور زیادتی نصیب فرما سنت نمبر بارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس کے باہر لوہ کی پتری جڑی ہوئی تھی اور ہر پینے کی چیز اس میں ڈال کر پی لیتے تھے ایک روایت میں شیشے کا پیالہ بھی آیا ہے تو نشر تیب اور شمائل کا حوالہ ہے تو کوئی کہ شیشے کا گلاس اس نیت سے کہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیشے کے پیالے میں پیا ہے اس نیت سے شیشے گلاس میں پیئیں تو سنت کا ثواب مل جائے گا اس لکڑی کا پیالہ آپ کا ہوتا تھا لکڑی کا پیالہ آپ رکھ لیں اس میں پانی پیا کر سنت سمجھ اس کا آپ کو عجور سواب ملے گا اور آج کل ماشاءاللہ امریکہ یورپ میں تو لکڑی کے پیالے بڑے خوبصورت پیالے ملتے ہیں اس کے اندر جائے میں نے بھی ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر جائے پانی لکڑی کے پیالے میں ڈال کے سنت سمجھ کے پیئیں تو برکات حاصل ہوں گی نشری و شمائل کا حوالہ ہے اس کے بعد لکھتے ہیں فائدہ تو یہ کھانے کی سنت جائے ہر کھانے کے وقت دھیان کے ساتھ جائے ہمیں پوری کرنی چاہیے اور ان سنتوں کا جب احتمام کریں گے تو نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ظاہری باطنی دولتیں آسان کر دیں گے رزقی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہو جائیں گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین اب ناظرین اور حاضرین اجتماعی ذکر ہوگا اور ذکر جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ شغل سلطان ازکار اللہ کا ذکر نفسی یہ ہوگا اس سے پہلے جو ہے آپ ازراج جو ہے وہ ایک مرد میں صورت فاتح اور تیرہ مرد میں صورت اخلاص اور گیارہ مرد میں دروشی پڑھ لیجئے اس کا ثواب پھر اولیاء کاملین کو پہنچا کر اس کے بعد ہم ذکر نفسی اللہ کا کریں گے اس کا طریقہ بھی وہاں میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صورت فاتح اور صورت اخلاص اور دروشی پڑھنے میں مصروف ہو جائیے اللہ 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 الل ناظرین و حاضرین سب سے پہلے دعا کیجئے کیا اللہ ہم نے جو کچھ پڑا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و ارتفیل سے تمام روحانی سلسلوں کی اولیاء اللہ کو مومن اور سلسل چشتیہ سابریہ کی اولیاء اللہ کو خصوص موچا دیجئے اور ان کی روحانی تفجہات ہمیں عطا فرما دیجئے ابھی سلطان الازکار اللہ کا ذکر نفسی ہوگا اس شغل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دس مرد پر دروشی پڑھیں گے پھر دس مرد پر استغفار ہوگا پھر اس کے بعد دیگر معاملات ہوں گے تو میں آپ کو جیسے جیسے گائیڈ کرتا جاؤں آپ پڑھتے جائیے سب سے پہلے دس مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علیہ سیدنا محمدین نبی علیہ وآلی و صحبی الف آلف مرہ دین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علیہ سیدنا محمدین نبی علیہ وآلی و صحبی الف آلف مرہ دین محمدین نبی علیہ وآلی و صحبی الف آلف مرہ دین اب دس مرتبہ استغفار پڑھئے محمدین نبی علیہ وآلی 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 استغفراللہ ربی من کل زم بن 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 وآلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دعا کیجئے اللہم آتنی نورا اے اللہ مجھے نور عطا کر دیجئے اللہم جعلی نورا اے اللہ میرے واسطے نور خاص کر دیجئے اللہم زدنی نورا اے اللہ میرے نور بڑھا دیجئے اللہم جعلنی نورا اے اللہ خود مجھ کو نور کر دیجئے آمین یا رب العالمین اب شغل سلطان و عذکار اللہ ہو کے ذکر نفسی ہوگا ذکر نفسی کا طریقہ جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ زبان سے ذکر نہیں ہوگا یہ سانس کے ساتھ ذکر ہوگا جب اللہ کہیں گے تو سانس کو اندر لے کے جائیں گے اور جب ہو کہیں گے تو سانس باہر نکالیں گے تو کہے کہ سانس اندر لے جانے میں اللہ اور سانس باہر نکالیں میں ہو اور تصور یہ کریں گے کہ جب ہو سانس باہر نکلتا ہے ہو کے ساتھ تو جسم کے روئے روئے سے نور پوٹ رہا ہے اس تصور کے ساتھ ہم سانس کے اندر ذکر کریں گے جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہو اس طریقے سے سانس اندر لیا اللہ ہو اللہ ہو یہ زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن ہم نے سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے ہونٹ بند رکھنے ہیں کیونکہ سانس اندر لینے میں اللہ کہا جا رہا ہے اور ہو کرنے میں سانس باہر نکالا جا رہا ہے اور تصور یہ باندھنا ہے کہ ہمارے روئے روئے سے نور پوٹ رہا ہے توجہ استقامت کے ساتھ یہ ذکر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی نور کی تجلی ہم پر ظاہر ہو جائے گی بہت جی مجرب مشایق سلسلہ کا یہ ذکر ہے یہاں توجہ کے ساتھ ذکر کوئی کیجئے ساتھ ذکر کوئی کیجئے موسیقی ساتھ ذکر کوئی کیجئے ناظرین و حاضرین اسی طرح یہ ذکر جاری رہے گا جن لوگوں کی ناک بند ہے ناک سے سانس نہیں اندر کھین سکتے تو وہ موں کے ذریعے سے بھی سانس لے سکتے ہیں اللہ ہو آہو اللہ ہو یہ آواز ہو گیا کہ تو یہ وہ موں کھول کے بھی سانس لے سکتے ہیں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وعلا آلیہ وعلا آلیہ وعلا آلیہ وعلا صحابیہ مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ناظرین وحاضرین بالکل اسی طریقے سے یہ ذکر نفسی اللہ کا ہوا کرے گا یہ شغل سلطان و عذکار کہلاتا ہے آپ فارغ وقت میں بھی جب موقع ملے آپ یہ ذکر کر سکتے ہیں کہ اللہ کہتے ہو اس حانس کو اندر لے کے جائیں اور ہو کہتے ہو اس حانس کو باہر نکالیں اور تصوری باندھے کہ میری جسم کے روئے روئے سے اللہ کا نور پوٹ رہا ہے انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی ہو جاتی ہے اور انسان پر اللہ تعالیٰ کے انوار تجلی مونکشف ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے خاص نور محبت ہم سب کو عطا فرما دے آمین یا رب العالمین اب اس کے بعد انفرادی عامال ہیں آپ اپنے انفرادی عامال میں لگیں انفرادی عامال یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ سوت و واقعہ کی تلاوت کریں سوت و واقعہ کی تلاوت کرنے کے بعد آپ یہ تین تسبیح کا ذکر کر لیں یعنی ایک تسبیح یعنی ایک سو مرتبہ تیسرا کلمہ تمجید یہ ایک تسبیح کی کر لیں اس کے بعد سو مرتبہ استغفار سو مرتبہ استغفار کریں پھر اس کے بعد جو ہے سو مرتبہ دروشیف دروشیف جو میں نے آپ کو بتلایا ہے یہ دروشیف پڑھ لیں یہ آپ کر لیں تو یہ اس طریقے سے آپ کے یہ انفرادی عامال مکمل ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ عشاء میں ملاقات ہوگی تو مزید آپ کے ساتھ معاملات جاری رہیں گے آمین یارب العالمین موسیقی